ویلکم ٹو ایمائر اکیڈمیز یوٹیوب چینل میرا نام ہے تاہر ممتاز ہم پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو ڈسکس کر رہے ہیں پریویس سیشنز کے اندر ہم نے پاکستان کی فارمیشن انیشل پروپلمز اس کے بعد نائنٹین فورٹی سیون سے ففٹی ایٹ تک کا جو پولیٹیکلی آنسٹیبل ایرا ہے اس کو ڈسکس کیا پھر سیٹو سینٹو کے اگریمنٹس تھے ان کو ڈسکس کیا نائنٹین فیفٹی ایٹ میں جا کے پاکستان میں مارشلال آ گیا تھا اور آگے جنرل ایوب ہان نے گورنمنٹ کو ٹیک آور کیا اور اس کے آگے نائنٹین سسٹی نائن تک یہ ایرا جو ایوب ہان کا یہ چلتا ہے اس کو آج یہ سیشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پہلے ہم ایوب ہان کے ایک بریف انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں خان برنان فورٹین مائی نائنٹین فورٹی سیون ایڈوکیٹر اینڈ ایلیگر کالیج جوائنٹ انڈین آرمی نائنٹین ٹوانٹی سیکس ایلیگر کالیج سے اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کی اور نائنٹین ٹوانٹی سیکس میں انڈین آرمی کو جوائن کر دیا ایوب ہان اناؤنسٹ ایسپائریشنز پار ملٹری رول ٹو سٹیبلائز پاکستان تو پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ملٹری رول کانہ انویٹیبل ہے وہ اس یہ انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان میں 1947 سے لے کر پھر نائنٹین فیفٹی ایٹ تک جو پولٹیکل ایٹموسفیر ہے وہ پلکل بھی سٹیبل نہیں ہو پا رہا تھا ساتھ میں پاکستان ایکنومک کرائیسس سے گزر رہا تھا ٹھیک ہے سوشل کرائیسس سے بھی گزر رہا تھا تو ٹریڈ کی ضرورت تھی پاکستان کو انڈیسٹلائزیشن کی ضرورت تھی اور پاکستان میں جو اگریکلچرل سیٹ اپ ہے وہ آؤٹڈیٹڈ ہوتا چلا جا رہا تھا اس کو بھی سٹیبلائز کرنے کی ضرورت تھی تو ایوب خان نے یہ پروپوز کیا کہ پاکستان میں ملٹری ریجیم آنا چاہیے تاکہ یہ سارے چیزیں سٹیٹل کی جا سکیں میں نائنٹین فیفٹی ایٹ اسکندر مرزا انیکٹرڈ مارشلہ جنرل ایوب خان اپولٹڈ ایز چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر نائنٹین فیفٹی ایٹ میں اسکندر مرزا پاکستان کی پریزیڈنٹ تھے انہیں مارشلہ لگا دیا اور ایوب خان کو چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر دیا لیٹر ایوب خان دسمیس اسکندر مرزا انہوں نے اسکندر مرزا کو دسمیس کر دیا اور خود پاکستان کی پریزیڈنٹ بن گئے جو مارشلہ لگا تھا اس کے کاؤز کیا کیا تھے پولٹیکل انسٹیبیٹی اینڈیڈرشپ ڈسپیوٹ یہ میں آلریٹی ڈسکاس کر چکا ہوں نائنٹین فیٹ سیون فیٹی ایٹ کی پیریڈ والے لیکچر کے اندر اکنومک چیلنجز لائک انفلیشن انڈسٹریل سٹیگنیشن پاکستان میں اکنومک چیلنجز بہت زیادہ تھے پاکستان سٹارٹ میں ہی پہلا بجٹ ہی پاکستان کا ڈیفیشٹ میں جاتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ لون لیتا ہے یو ایسے سے اور اس طرح سے انڈسٹریل سٹیگنیشن پاکستان کے اندر پاکستان کی انڈسٹری بہت زیادہ اور بہت سارے میجر سیکٹر ایسے تھے جس میں دنیا بہت آگے بڑھ گئی تھی پاکستان کے پاس سرے سے وہ انڈسٹریز تھی نہیں وائٹ سپریٹ کرپشن اینڈ ایڈمینسٹریٹو این ایفیشنسیز ایسٹ ویسٹ پاکستان ڈسپیوٹس اوبر ریسورسز اینڈ ریپریزنٹیشن میں نے پریویس سیشن کے اندر پتایا تھا کہ لینگویج کو لئے کے ریسورسز کو لئے کے ٹھیک ہے اور جو پولٹیکل ڈومینیشن ہے اور جو انتظامی پوسٹ ہیں ان کو لے کے جو ڈومینیشن ہے وہ پاکستان کی تھی تو ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو یہ چیز بلکل بھی پسند نہیں تھی اس طرح سے ایسٹرن اور ویسٹرن پاکستان کی لوگوں میں ڈیفرنسز بہت زیادہ تھے گریوینسز بہت تھے ایسٹرن پاکستان کے لوگوں کے اور ان کو پولٹیکل ایٹموسفیر جو تھا ویسٹرن پاکستان کو وہ ایڈرس نہیں کر پا رہا تھا کوئی دکھ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں میلیٹری نے بھی آ کے اچیو نہیں کر سکے تو برحال پاکستان میں ایک میلیٹری ریجیم سٹارٹ کیا گیا ہے نائنٹین پیفٹی ایٹ میں فرس ٹائم پولٹیکل اینڈ کانسٹویشنل دیفارمز اب ایویرہ میں کیا کیا دیفارمز آئی پہلی کیا تھی بیسک دیمکریسیز آرڈر اسٹیبلشت ان نائنٹین پیفٹی نائن ایلیکٹنگ کانسلز تو پاکستان میں بیسک دیمکریسیز اسٹیبلش کی گئی وہ اس طرح سے کہ ایک وارڈ ہوگا اسی طرح سے اس کی اوپر ایک یونین کانسل ہوگی یونین کانسل کی اوپر تحصیل کانسل اس طرح سے ڈسٹرگٹ کانسل اب وارڈ کے جو لوگ ہیں یہ ایک ویلج بھی ہو سکتا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنا ایک نمائندہ چوز کریں گے تو ڈیفرنٹ وارڈ جو ہیں وہ یونین کانسل میں جائیں گے اور یونین کانسل بنے گی جو اس یونین کی ڈیویلپنٹ کے لیے ریسپانسیبل ہوگی یونین کانسل کے لوگ جو ہے وہ آگے جائیں گے ایکٹو کے تحصیل کانسل پہ اس طرح سے یہ آگے جائیں گے ڈسٹرگٹ کانسل تک تو اس طرح سے لوکل باڈیز تک جو پاور ہے اس کو ٹرانسفر کیا گیا بیسک ڈیمکریسیز کے تھو بیسک ڈیمکریٹس بکیم ایلیکٹورال کالج ان نائنٹین سکسٹیٹو نائنٹین سکسٹیٹو کے کنسٹریشن میں یہ ڈیکلیر کیا گیا پاکستان میں جو پریزیڈنچل ایلیکشن ہوں گے ان کو بیسک ڈیمکریٹس ایلیکٹ کریں گے یعنی پریزیڈنٹ کو ایلیکٹ کرنے والے کون ہوں گے بیسک ڈیمکریٹس آیوب خان کنفرمڈ ایس پریزیڈنٹ ہے نائنٹین سکسٹی ویڈ دیر سپورٹ تو بیسک ڈیمکریسیز آیوب خان نے نائنٹین سکسٹی میں کہا کہ تو مجھے ووٹ آف کانفیٹنس دو اور انہوں نے ووٹ دیا اور میجورٹی میں میجورٹی آف تا بیسک ڈیمکریٹس جو تھے انہوں نے آیوب خان کو ووٹ کاسٹ کرا جس وقت جسے آیوب خان پریزیڈنٹ کنفرم ہو گئے نیو کنسٹیشن پروپوزڈ ان نائنٹین سکسٹی ٹو سجیسٹنگ پریزیڈنشل گورورنمنٹ نائنٹین سکسٹی ٹو میں آیوب خان نے کنسٹیشن پروپوزڈ کیا جس میں پریزیڈنشل پارم آف گورورنمنٹ تھی یہ جو نائنٹین سکسٹی ٹو کا کنسٹیشن ہے اس کی دیولپمنٹ اور کنسٹیشن کے جو مین پیچرز تھے یہ میں نے کنسٹیشنل ہیسٹری کے اندر آلریڈی ڈسکس کیا ہوئے خان ری الیکٹڈ ان نائنٹین سکسٹی ٹو ویک اپوزیشن تو نائنٹین سکسٹی ٹو کے جو پریزیڈنشل الیکشن ہوئے اس میں آیوب خان پاکستان کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگے اور بہت زیادہ ووٹ لیا اپوزیشن بلکل بھی ووٹ نہیں لے سکا جس بائی سے اپوزیشن ایک دو پولٹیکل پارٹیز کیوں پر جو بین لگے ہوئے تھے کیونکہ ملٹری رجیم آیا تھا مارشل اللہ لگا تھا پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل لیڈرز کو بالکل بھی پبلک کے اندر کمپینز کرنے کی اجازت نہیں تھی پولٹیکل کسی بھی قسم کی تو ایک تو ان سے وہ پابندی ہٹا دی گئی اور دوسرا یہ تھا کہ جو الیٹس ہیں ان کو پاور میں لیا آیوب خان کے ارہ میں اب وہ کس طرح سے لائے کہ جو فاران لونز لیے گئے پاکستان کا جو قومی خزانہ تھا اس سے پیسہ دیا گیا الیٹس کو جو آلریڈی الیٹس تھے اور کچھ ایسے لوگوں کو دیا گیا جو انڈسٹریز لگانے چاہ رہے تھے جنہوں نے بعد میں انڈسٹری لگائی اور وہ ایک طرح سے انڈسٹری لیسٹ اور پھر کیپٹلیسٹ بن گئے اور پاکستان میں وہ بہت زیادہ ایسٹ پاکستان ایسٹرن پاکستان کی گریبنسز بڑھ گئے کہ ایسٹرن پاکستان میں جو کپٹلیزم ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے چاند ایک لوگوں کو کپٹلیسٹ بنائے جا رہا ہے اور ان کو فائنینشلی بہت زیادہ پاورفول بنائے جا رہا ہے جو فیچر میں جا کے پاکستان کے پولیٹیکل اور ایڈمینیسٹریٹیو انوائرمنٹ کو بہت زیادہ متاثر کریں گے ایلیکشن نائنٹین سکٹی پائی ان جنوری نائنٹین سکٹی پائی ایلیکشن فاردہ پریزیڈنسی بہت زیادہ اگن سہے نائنٹین سکٹی پائی میں پریزیڈنشل ایلیکشن ہوئے اب کیا رہزار ہوا آیوب خان آیوب خان کمبینیٹیٹ بائی در کنوینشن مسلم کنوینشن مسلم جو پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی باکی پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے اپنا ایک کوالیشن بنایا اور مس جننہ فاتمہ جننہ کو انہوں نے آیوب خان کے حلاف پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی طور پر میدان میں ہوتا رہا ہے انہوں نے ایلیکشن آیوب خان بہن سکسٹی پور پرسٹ آف ووٹ کمپیر ٹو میس جننہ جنہ بیسک ڈیموکریسی بنائی انہوں نے تھی تو سارا کچھ انہوں کی فیور میں تھا تو ووٹ ان کو کچھ کاسٹ بھی ہوا اگر کم بھی کاسٹ ہوا تو وہ ایلیکشن میں آرہام سے رگن کار سکتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایلیکشن میں رگن کی اور 64% وہ انہیں فیک ووٹ حاصل کیا رائوٹ ویگن ان کراچی اور ایس پاکستان ان ویٹ 20 پیپل ور کل اب ان الیکشن کی رگن کے خلاف جب پروٹسٹ کی لوگ نے پولیس بروٹیلٹیز انکی پر بھاری پڑی اور بیس لوگ کو قتل کر دیا گیا 1959 میں یہ پروپوس کیا گیا کہ اسلامباد پاکستان نیو اگریکلچرل ری فارم گرین ریولیشن اللہ پاست سینگ ریٹ نو فارم کود بی سمالر دن 12.5 اکر اور لانگر دن 500 اکر ایرگیٹر اور 1000 اکر ایرگیٹر تو ایک لاب بنائے گیا اگریکلچر کے والے سے کہ 12.5 سے لے 500 اکر تک درمیان میں وہ فارم ہوں گے جہاں پہ ایرگیشن ہے جہاں پہ نیروں کا دریائوں کا پانی جا رہا ہے وہ زمینی جو ہیں ان کے فارم 12.5 اکر سے زیادہ یہ کام نہیں سکتے اور 1000 اکر تک جائیں گے کون سے فارم جہاں پہ جو ایریاز ان ایرگیٹڈ ہیں جہاں پہ وارٹر فیسیلیٹیز نہیں ہیں فور ڈیرگیشن لون کو لون دیئے گئے جس سے انہوں نے کیا کیا ایک تو مشینریز خریدی دوسرا انہوں نے لیبرز بڑھائی پیسٹی سائیڈ بغیرہ انہوں نے یوز کرنا شروع کی جس سے کراپس کی پرڈکشن کو بڑھایا گیا فردکٹیوٹی فردر انکریز دیو میکنائزیشن کیونکہ فارمانز کو لون دیئے گئے اور ساتھ ہی مشینری امورٹ کرے گی پاکستان کے اندر تاکہ زیادہ زیادہ پروڈکشن کام ڈائم میں لی جا سکے انڈسٹری ری فارمز کیا کیا تھی ان کی سیکیور لون پرام ویسٹرن کنٹریز تو بوسٹ انڈسٹل لی سامنے سامنے جا تو ویسٹرن کنٹریز سے لون لی گئے تاکہ پاکستان میں انڈسٹریز کو اسٹیبلش کیا جائے انڈسٹری لگانے کے لی لی کافی زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو لینڈ کرنی ہوتی بیلڈنگ بنانی ہوتی پھر مشینری انسٹال کرنی ہوتی ایڈمنی انڈسٹی بیلڈنگ انڈسٹی بیلڈنگ انڈسٹری ایک ایڈری جو بہت ایمپورٹن تھی پاکستان کے لی ایک اور منرل دیویلپمنٹ کوپریشن جس کا کام تھا کابر آئران جنگ گولڈ چیزیں ڈھونڈ اور ان کو ایکسٹریکٹ کرنا اور کنٹری کی اکانومی میں پارٹیسپیٹ کروانا کوپریشن اور کولیبریشن سے پاکستان کی انڈسٹری کو بوسٹ کیا جس ایمپلیمنٹ ایکسپورٹ بونس سکیم تو انسینٹی وائز انڈسٹری لیس اور انکریز انڈسٹری کو کہا گیا کہ جتنی زیادہ پروڈکٹ بنا ہوگی اور ایکسپورٹ کروگی اتنی زیادہ آپ کو بونس ملے گا جس سے ان کو موٹیویشن ملی ایکسپورٹ کی اور جو کنٹری ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے اس کی انڈ کم بڑھ جاتی ہے اور وہ اس کی ایکسپورٹ بھی زیادہ زیادہ سٹیبلائز ہوتی لیکن یہاں پہ چیزیں پھر انڈسٹری لیس سے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے اور اس سے جو ایک مائنر اماؤنٹ کو ٹیکس میں دیتے تھے باقی اماؤنٹ ان کے اپنے اکاؤنٹ میں جاتی تھی وہ زیادہ سے زیادہ ریچ ہوتے چلے گئے اور پاکستان میں آج بھی انڈسٹری اور ان کی آگے جو آج بھی پاکستان کی اکانوی کی اوپر اور پاکستان کی پیچھے پر پہ انفلوینس کر رہے اچی آئی آئی انکام گروت ریٹ آف سیونٹی پر آوٹ پیسنگ انڈیا تو سات پر سنٹ کا گروت ریٹ اچی گیا یو ہن ایرہ نے اور یہ انڈیا کو پیچھے چھوڑ جو تھا ایٹ ویل کنس سنٹریشن اماؤنگ فیو فیمیلیز پاکستان انکریز لیڈنگ ٹو لیمیٹڈ بینیفیٹ فار کامون پیپل اینڈ گروئنگ دیپننسی آن فارن ایٹ تو دو چیزی ہی انڈیس سنٹریشن ایک تو جو انڈیس سنٹریشن تھا اس کو زیادہ زیادہ دولت بڑھتی گئی اور ساتھ ہی انہوں نے ٹیکس جو گورنمنٹ کو کم سے کم پی کرنا شروع کی تو جس سے کیا ہوا پیسہ ان کے پاس کان سے آئے تھا وہ گورنمنٹ نے دیا تھا اب کیا ہوا کہ پاکستان کیونکہ ٹیکس نہیں مل رہا تھا پاکستان کو اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے جو خرچے اخرجات ہیں وہ سارے سارے کا لون لے چکا ہے ایڈوکیشنل اینڈ سوشل ریفارم سی نیو کریکلم اینڈ ٹیکس بکس انٹروڈیوز ان سکول سکول کی ٹیکس بکس میں کوئی مائنر میجر تبدیل یاں گئی پاکستان میں لیٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے نئے سکول اور کالجز بنانے کی تجویز دی گئی اور بنائے گئی جنرل آزم خان پاکستان ریہیبیلیٹیشن مینیسٹر سیٹنگ ریفیجیز نیر کراچی تو کراچی کے آس پاس جتنے بھی ریفیجیز تھے 1947 کے ان کو ریہیبیلیٹیٹ کرنے کے لیے سیٹل کرنے کے لیے جنرل آزم خان کو پوائنٹ کرا گیا لاز ریکوائیڈ فیکٹری آنرز تو پروائیڈ آڈوریبل ورکر ہاؤسنگ تو جو فیکٹری آنرز تھے ان کو باؤنڈ کیا گیا کہ وہ اپنے ورکرز کو ریاہیش فرام کریں گے فیملی پلاننگ پروگرام لانشت وید یو ایس ای فنڈنگ تو یو ای نی فنڈ ٹرین مور ڈاکٹرز ڈنرز تو پاکستان میں میٹیکل کی فیلڈ کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کی گی ایک تو زیادہ سے زیادہ ہسپٹل بنائے گی بسپنسری بنائے گی اور ساتھ کے ساتھ ڈاکٹرز اور نرز زیادہ زیادہ ٹرین کرے گے تاک لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میڈیکل فیسیلیٹیز مل سکیں ایوب خان کے ریجیم کی دیکلائن کیا ہوا اس کی دو تین ریزن ایک تو 1965 کی وار تھی جو پاکستان ہار گیا تھا ایک تو پاکستان وار ہارا کیونکہ لوگ زیادہ اموشنل تھے اس وار کو لے کے انڈیو اور پاکستان بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن نے کمپین چلانا شروع کر دی ایوب خان کے خلاف تو ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن نے پبلک کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ انہوں نے جتنے بھی الیکشن لڑے ہیں اور یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں یہ ووٹ رگنگ کر کے بنے ہیں تو یہ ریال پریزیڈنٹ نہیں تھے الیکشن میں نے فراوڈ کر رہا ہے تو یہ ساری چیز انہیں فیول کیا ایوب خان کے ریجیم کو انپپپولر کرنے کے لیے جس میں لاسٹ پہ جاکہ ان کو ریزائن دینا پڑا ایکنومک گروت بینیفیٹ دی آن لی آفیو لیڈنگ تو وائیڈ سپری ڈیس کانٹنٹ ڈیس پائیٹ رائزنگ اگری فیکٹری آنرز تھے انٹرس لیس تھے اس کا زیادہ فائدہ ہون کو آیوب خان ڈیکلیریشن آف ڈیکٹ آف ڈیویلپ مینٹ فیل تو جو اپوزیشن ان کے خلاف گھڑی ہوگی ایک طرف سے دوسری طرف سے انہیں جو آن پاپلر کام کیے نیگیٹی کام کی انہیں ایک سکیلیٹر وید آیوب سروائیوی فیل ایسیسی نیشن اٹیمٹ تو 1968 میں سٹوڈنٹ نے یونیورسٹی کالجز میں پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا آیوب خان کے خلاف اور انیتھکل لینگویج بھی بہت زیادہ آیوب خان کے خلاف اور اس کے علاوہ آیوب خان کی اٹیمٹ بیو جس میں وہ سروائیوی کر گئے ریپریس سو میئرز اینکلوڈنگ وائٹ سپریٹ اریسٹ یونیٹ اپوزیشن پارٹیز کلمنیٹنگ این آیوب س ریزگینیشن ان مارٹ 1969 تو ہوا کیا کہ ایک تو آیوب خان نے انہی لوگ کو سپریس کرنے کی پالیسی اپنائی ٹھیک ہے اور لوگ کو اریسٹ کرنا شروع دیا سٹوڈنگ جتنے بھی پروٹیسٹ تھے جس کی وجہ سے ایوب خان کے خلاف لوگ کو غصہ مزید بڑھتا گیا اوپر سے اپوزیشن بھی بہت سٹرانگ ہوگی پبلک کے اندر اور ایوب خان کو مارٹ 1969 میں ریزائن کرنا پڑا اور انہی جو پاور تھی ملیٹری کو ہینڈ آور کی ملیٹری میں ایک جنرل تھے یا یحان آگے ہم ان کے بارے ملیٹر پڑھیں گے تو ان کو پاور دے دی گئی اور واپس پاکستان کے اندر مارشل اللہ لگ گیا 1965 کے بار ہم نیکس سیشن کے اندر دسکس کریں گے یہ بہت ایسٹرن پاکستان بیشن پاکستان سے علاق ہو جاتا آج کے یہ سیشن اگر آپ کو اچھا لگ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر مجھے بتائیں کس طرح سے جیزوں کو مزید ایمپروو کیا جا سکتا ہے یہ جو میں سنٹینسز یہاں پہ لکھتا ہوں یہ اس لئے لکھتا ہوں تاکہ آپ کی ویکیبلری بھی ایمپروو ہوتی رہے ساتھ میں آپ سنٹینس فیکچرز کا بھی پتہ چلتا رہے تاکہ انسر ریٹنگ میں آپ کو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں